ناظرین آدھاپ مورخہ تیس مئی دوہدہ چوبیس مطابق اکیس زیقادہ چودہ سو پینٹالیس ہجری کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش خدمت ہیں عوض نامہ میں شائع خاص خاص خبروں کی تلخیص راہ دھانی دہلی میں بدھ انتیس مئی کو گرمی کے تمام رکار ٹوٹ گئے ہیں اور تاریخ میں پہلی مطبع درجہ حرارت باون ڈگری سیلسس سے آگے بڑھ گیا مہد میں موسمیات نے کہا ہے کہ شمال مغربی اور وسطی ہندوستان میں شدید گرمی کے حالات تیس مئی سے بتغریز کم ہونے کے امکان ہیں اتر پردیش کے بیستر علاقے بھی بدھ کو شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے جن علاقوں میں گرمی کی لہر نہیں تھی وہاں گرم ہوا گرمی کی لہر کا احساس پیدا کر رہی تھی بدھ کے روک پیاغ راج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اوٹالیس پوائنٹ آٹھ ڈگری تک پہنچ گیا جبکہ کانپور اوٹالیس پوائنٹ چارڈ گرمی پر دوسرا گرمترین شہر رہا شمال مغربی اور وسطی ہندوستان میں جاری شدید گرمی اور لوکی لہر جمعران سے آہستہ آہستہ کم ہونے کی امید ہے اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آج اتناس نے بت کو کہا کہ وزیر آدم نرین موڈی اور ان کی طاقت ریاست کے عوام ہیں جن کی ترغیب سے انہیں مفاد عامہ کے کاموں کو پورا کرنے کی طاقت ملتی ہے کچھ نکر میں بی جے پی امیدوار وی جے کمار دوبے کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آلہ نے کہا کہ اس پی بی اس پی اور کانگریس رام مندر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے لیکن جیسے ہی مرکت میں وزیر آدم نرین موڈی اور ریاست میں مجھے موقع ملا تو ایک جھٹکے میں ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اور اجدہ میں رام مندر بن گیا اب آئندہ نسل سے آپ کہیں سکیں گے کہ رام مندر کی تعمیر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کانگریس کے ثابت صدر راہل ناندھی نے بت کو نوڈیانہ میں کسانوں سے ایک بڑا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اتحاد کی حکومت بننے کے فوراً بعد کسانوں کا قرض معاف کرنے کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی اور کسان کا قرض معاف کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا راہل غانڈی کا کہنا ہے کہ ہم صرف ایک بار کسانوں کا قرض معاف نہیں کریں گے اس کے لیے ہم ایک کمیشن بنائیں گے جسے کسان قرض معافی کمیشن کہا جائے گا یہ موڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے راہل غانڈی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسانوں کو قانونی ایم ایس پی نہیں دی جا سکتی لیکن الیکشن کے بعد چار جون کو انڈیا اتحاد کی حکومت آئے گی تو ہم کسانوں کو پہلی بار گارنٹی کے ساتھ قانونی ایم ایس پی دیں گے عامابی پارٹی کے کنمیرن اور دہلی کے وزیرالہ اروند کے جیوال کو دہلی آپکاری پولیس سے متعلق منی لانڈوین کیس میں دو جون کو واپس جیل جانا پڑے گا انہوں نے اپنی عبوری زمانت میں عدالت سے سات دنوں کی توسیع کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے اس پر فوری سماح سے انکار کر دیا اروند کے جیوال نے اب کہا ہے کہ مجھے فقر ہے کہ میں جیل جا رہا ہوں صبح چندر بوسٹ بھگر سنگھ اور مہاتمہ گاندھی جیسے کئی آزادی کے متوارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے اور میں بھی ملک کو بچانے کے لیے جیل جا رہا ہوں دیلی ہائی کوپ نے دیلی فساد معاملے میں ملزم شرجیل امام کو بڑی راہ دیتے ہوئے زمانت دینے کا فیصلہ سنایا ہے شرجیل امام پر جامعہ ملیا اسلامیہ کے علاقے اور علیگر مسلم یونیورسٹی میں مبینہ طور سے ارتعال انگیز تقریر کرنے سے متعلق ملک سے غداری اور یو اے پی اے کا معاملہ درجہ ہے جشٹس سریش کمار گبت اور جشٹس پنو جین کی بنچ نے شرجیل امام کی زمانت سے متعلق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اس بات تو دھیان میں رکھ کر آئینی زمانت دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے ارضامات کے لیے آدھی سزا پہلے ہی کاٹ چکے ہیں حالانکہ شرجیل امام کو جیل سے رہائی ابھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ دوہدار بیس کے دہلی فضادہ سے متعلق بڑی سازش کے معاملے میں بھی ملزم ہیں سماجزادی پارٹی کے صدر اکھلے شیادوں نے بدھ کو کہا کہ انڈیا اتحاد کی حمایت میں چلی ہوا نے بی جے پی کے ہوش اڑا دیئے ہیں اس پی امیدوار کی حمایت میں مرزا پر میں ایک غیلی میں اکھلے شیادوں نے کہا کہ مغرب سے جو انڈیا اتحاد کی حمایت میں ہوا چلی ہے اس نے پورب میں آتے آتے بی جے پی کے لوگوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں انہیں کہا کہ ذرا یہ شعبے میں تین کالے قانون جو بی جے پی حکومت لے کر آئی تھی اگر وہ ناسد ہو جاتے تو کسانوں کی گھیتی باری چھن جاتی اور ان کی پیداوار بھی لیکن ملک کا کسان اڑ گیا اور دہلی جا کر بیٹھ گیا اور تب تک نہیں ہٹا جب تک حکومت نے کالے قانون واپس نہیں لے لیے انتخابات کے آخری مرحلے میں دیوریہ اور مہاراگین میں عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے وزیرالہ یوگی آدھتنات کی تعریف کی اور کہا کہ یوگی نے صفائی مہم کے ذریعے مچھوں کو ختم کیا اور اسی انداز سے انہوں نے مافیاوں کا بھی خاتمہ کیا آدریات سے مچھر اور مافیا دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اپوزیشن پر حملہ کرتے ہوئے امید شاہ نے کہا کہ یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ملک کانگریز کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا جو پاکستان کے ایٹم مپ سے خوف زدہ ہے یا نرین موڈی کے ہاتھ میں جو پاکستان کو موت اور جواب دیں گے اترپدیش کے وزیرالہ یوگی آدھتنات نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈی اے چار جون کو چار سو کا ہندوسہ پار کر لے گی وزیرالہ یوگی آدھتنات نے دعویٰ کیا کہ گزرستہ دس سالوں میں موڈی حکومت نے عوامی بہبوت ترقی اور ملکوں کو آگے لے جانے کے لیے بہت سے کام کیے ہیں اس کی بنیاد پر انڈی اے چار سو کا ہندوسہ پار کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ ملک بابا صاحب بھیمراو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے آئین سے چلائے جائے گا مسلم پرسنلہ اور شریعت سے نہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے آئین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وارانسی میں اترپردیش کانگریس لیجسلیٹو پارٹی کی لیڈر آرازنہ مشرا مونہ نے پریس کانفرنس سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی میں ظالموں زانیوں اور بدعنوانوں کو پناہ دی جاتی ہے اور اپیل کرنے والی بیٹیوں کو سزا دی جاتی ہے موجی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کے خلاف جرائم کی شرح بڑھ کر 64.4 فیصد ہو گئی جو دو ہزار چودہ میں 54 فیصد تھی آج بی جے پی کے دورے حکومت میں ملک کے کونے کونے سے خواتین کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں حاصلت سے حاصل تک منیپور سے انناو تک پوری گہوال سے سون بھدر تک قیسرگن سے وارانسی تک بی جے پی حکومت اس مددری کرنے والوں کی حمایت کر رہی ہے سیاسی کارکروں کے درمیان آج ایک سوال اکثر اٹھ رہا ہے کہ کیا اس پی اور کانگریس کی دوستی زیادہ دے تک چلے گی یا پہلے کی طرح الیکشن ہوتے ہی ٹوٹ جائے گی ان تمام چرچاؤں کے درمیان اس پی اور کانگریس طویل دوستی کے لیے حکمتیں عملی بنا رہے ہیں یا کمجون کو دہلی میں انڈیا کے اہم حلقوں کی میٹنگ ہوگی جس میں مستقبل کا پروگرام بھی تیار کیا جائے گا یاد رہے کہ دوہزار سترہ کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور اس پی کے درمیان اتحاد ہوا تھا لیکن نتائج امیت کے مطابق نہیں آئے اور انتخابات ہوتے ہی یہ اتحاد ٹوٹ گیا لکھرانو جنیورسٹی کے پولٹیکل سائنس کے پروفیسر سنجی گپتہ کا خیال ہے کہ بہت حد تک یہ اتحاد انتخابی نتائج پر منحصر رہے گا ان کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں اس پی کانگریس اتحاد بہتر پروزیشن میں رہنے کا امکان ہے اس لیے یہ اتحاد دیر پر رہ سکتا ہے غدامہ مشاہ جہانما خبروں کے مطابق غزہ کے ایک اور پنہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 21 افراد شہید ہو گئے تاہم اسرائیل نے اس حملے کی تردید کر دی ہے حماس کے خلاف جنگ میں شہریوں کی شہادتوں پر بڑھتے ہوئے عالمی خدشات کے باوجود اسرائیل نے اپنی پالیسی بدلنے کے کوئی اثار نہیں دکھائے ہیں اور جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقمامی بھی کوشش تاتل کا شکار ہے وہی کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کینیڈین وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ سے اپنی خطاب میں کہا کہ رفعہ آپریشن پر ہمارا موقع بہت واضح ہے جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے بتا رہے ہیں کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام قابل قبول نہیں ہے اور اس حوالے سے ہم عالمی عدالت کے فیصلوں کے پابند ہیں انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے وقت بھی انسانیت کے کچھ اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے لیکن رفعہ میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے وہ دل دہلات دینے والے ہیں جنوبی کوریا کے ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ الیکٹرونکس کے ہزاروں ملازمین کی نمائندگی کرنے والی یونین نے ہفتال کرنے کا اعلان کیا ہے تقریباً پانچ دہائی قبل کمپنی کے قیام کے بعد سے ملازمین کی یہ پہلی ہفتال کی کال ہے نیشنل سیمسنگ الیکٹرونکس یونین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام ارکان سے یہ کہے گی کہ ساتھ جون کے روز اپنی پیٹ چھٹی استعمال کر کے ایک روزہ احتجاج درج کرائیں یونین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں مستقبل میں مکمل طور پر ہفتال کرنے کو بھی مسترد نہیں کیا ہے یونین صدر کا کہنا ہے کہ کمپنی کی طرف سے مزدوروں کو نظرانداز کیے جانے کی وجہ سے ہم ہفتال کا اعلان کر رہے ہیں برطانیہ کے دارالحکومت لندن کو پولیس نے فلسطین کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی کے بعد مظاہرین کے منتشر نہ ہونے پر چالیس افراد کو گرفتار کر لیا خبر رسائے دارے ای ایف پی کے مطابق برطانیہ کے پولیس نے بتو کہا کہ خضا میں اسرائیل کی تازہ کاروائی کے خلاف لندن میں ہونے والے احتجاج کے بعد مظاہرین کے منتشر ہونے سے انکار کرنے پر چالیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ تین اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں مقام پولیس اہلکار رحمت اللہ نے بتایا کہ صوبہ خیبر پختنخواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کے ایک سکول کو آگ لگا دی گئی ہے فوری طور پر کسی نے بھی اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن شباہ ہے کہ اسے عسکریت پسندوں خاص طور پر پاکستانی طالبان نے تباہ کیا ہے پاکستانی طالبان خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے اور وہ ماضی میں بھی اس صوبہ میں لڑکیوں کے سکولوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ خواتین کو تعلیم نہیں دینا چاہیے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں